اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین آج ہم جو موضوع لے بازلہ رہے ہیں وہ ہے اداداری امام حسین کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی جناب آدم نے جب خدا من تعالیٰ سے التجاہ کی اے خالقِ قینات میری توبہ کو قبول فرما تو اس وقت خالقِ لَقْ يَذَلْ لے جناب آدم کی یہ ترخواست قبول کی اور حکم دیا کہ آئے آدم یہ آخواہ ہے آئے یہ نام میرے محبوب کا نام ہے اور اس کی آل کا نام ہے اس کا واضح دو جناب آدم نے واضح دیا کہ یا محمود میں حقِ محمد یا آلہ میں حقِ علی یا فاطروں میں حقِ فاطمہ یا آموسنوں میں حقِ حسان یا قدیم علیہ السلام میں حقِ حسین علیہ السلام جب جناب آدم نے یہ پانچن پاک کا واضح دیا سیدہ امیار اس کی اولاد کا واسطہ دیا تو خالقِ قینات میں ان کی توبہ قبول فرمائے جناب آدم جیسے ہی آتے ہیں رمین پر ان کا گذر کربلا کی رمین سے ہوتا ہے اور وہاں انہیں جو کر لگتی ہے سوال کرتے ہیں آئے خالقِ لم یلل اس رمین سے میں گلت رہا تھا اور مجھے ٹھوکر لگی اس کی وجہ جاہے تو خالق نے فرمایا یہ رمین ہے کرب و قولا یہ سفر رمین ہے یہ وہ رمین ہے جہاں میرے محبوب کے نواسے کی شہادت ہونی ہے آگ و زب عظیم ہوگا یعنی اس کی صبر کا اس کی آزمائش اس کی استقامت اس کی مثالیں دی جائیں گی ایسی پربانی دے گا کہ اس سے پہلے کسی نے پربانی نہیں دی ہوگی تو جناب آدم نے ارز کیا خالقِ کہنا جیسے میں توبہ کے لئے میں نے ہاتھ اٹھائے اور میں نے ان اسمائے مبارکہ یعنی سید الانبیاء اور ان کی اولاد کا جو ہے میں نے واسطہ دیا تو اس وقت جب میں پاتھ میں نام پر آتا تھا یعنی بحق الحسین کا نام لیا میرے دل پر ایسا روپ تاری ہو گیا میں گریہ کرنے لگا اس کی وجہ یہ ہی ہو سکتی ہے کہ اس نے آ کر تمام انبیاء کی محدد کی اور مقصد کو بچانا ہے دینِ اسلام کی کامیابی کی مثال سست حسین ہے ان کی شہادت اور ان کی اولاد کی شہادت کی وجہ سے دین کو سر ملندی ملے گی اور اس لیے مجھے یہاں سے جب میں گزرا اور مجھے ٹھوکر لگی ہاں تو اس غم میں خالق کیناک نے اسے دکھایا اے آدم ذرہ دے یہ ماحول ہوگا ایسی قربانی ہوگی جیسے جناب آدم نے دیکھا خالق نے دکھایا اور میدان کربل کربل کربلہ کہو مندر دکھایا جیسے ہی وہ غربت کی حالت میں وہ آواتی رہے اے حل منہ حسین یم سنا اے حل من مغیسن یوگی سنا وہ مندر دیکھا اور اس طرح غمداری ہو گیا روتے روتے ایسی جگہ پر بیٹھ گئے اور کہا جانا ہے سارے تین سو سال اور ایک لی بیعت میں ہے پانچ سو سال امام حسین قرب میں وہ روتے رہے اور جب آپ پانچ سو سال یا سارے تین سو سال مکمل ہوتے ہیں خالق کے سیاد فرمتا ہے آدم تو نے اتنا غم کیا اتنا غم کا اظہار کیا اب بتا میں تجھے کیا فیلہ دوں اب جناب آدم کہتے ہیں اے خالق یا غل آپ تو خالق ہیں جس کا دہہ کر سکتے ہیں تو خالق نے اشارت فرمایا تو نے میرے محبوب کے نواسے میں جو آپ نے غم کا اظہار کیا ہے اُس کا سلح ہے اب آپ یہاں جہاں تک آس ہو گئے ہیں اتنا ارسہ درویا ہے اب ایسا کر اس کی حلود بننی کر دے ہاتھ بننی کر دے اور اس کو نم یعنی بکا کا معنی ہوتا ہے رونا پہلے بکا یعنی بکا جتنا مکہ کو کہتے تھے اس لئے یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت آدم آکر روئے بیٹھے تھے پانچ سو سار ہوتے رہے اور اس حباظ صالح نے فرمایا تو جہاں تاک آسو ہیں اس کی حلود بننی کر دے اور میں اس کو کعبہ بنا دیتا ہوں دیکھو یہ مقام ہے کیونکہ امام حسین کی قربان کی آدمت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو اتنا مقام اتا دیا اس کے رونے کی وجہ سے کیونکہ جب اس نے ماحول دیکھا منظر دیکھا اس منظر کو دیکھ کر اتنا اکثر ہوتے رہے خالق نے یہ عجر دیا کہ تیرے آسو کا بدلہ یہی ہے کہ تُو میرے حسین کی غم میں روتا رہا اور تُو نے اب بنیاد رکھی ہے میں نے اس کو بکا کا مقام یعنی بکا بھی کہتے ہیں مکہ کو اور وہ جگہ جہاں حضرت آدم روئے تھے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب میں نے اس کو کعبہ بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سید اللہ امیاء اور اہل بیت صحابہ کرم اور اجمائین جو سید اللہ امیاء جن کو خود آپ فرما کے تھے کہ یہ میرے وہ صحابی ہیں جن کے امام کے مراتب الگ الگ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی پر پوری طرح عمل کرنے کی